اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سورة الفرقان آیت 33 میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے یہ تو کون ہے کس کو کہا جا رہا ہے اس تو کی حقیقت کیا ہے انسان سب سے زیادہ قریب اپنے نفس سے ہے بھوک نفس کو لگتی ہے محسوس روح کو ہوتی ہے ضرورت نفس کی ہوتی ہے محسوس روح کرتی ہے روح نفس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کچھ مانگا تو اس نے اس کے لیے کوشش کی یا اسے دلوایا یا اسے منع کیا نفس کی خواہش پوری کی روح نے تب بھی کوشش کی نفس کو خواہش سے رکا تب بھی روح نے کوشش کی پھر جب میں اسے پورے طور پہ ٹھیک طور پہ بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا کیا سجدے میں گر پڑنا یعنی یہ سرکل دنیا کا اس کی آب و ہوا اس کا پانی اس کا سورج چاند ستارے سب انسان کے لیے کام کر رہے ہیں انسان کے کام آ رہے ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ سارا نظام بن ایک جان رہی ہے مٹی سے بن آدم رہے ہیں مٹی سے اور سونپا روح کو جا رہا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا تو بن آدم رہے ہیں بن جان رہی ہے تو جان بن گئی اور اب جان میں روح پھونک دی گئی اس جان کا جوڑا یعنی اس جان کا جوڑا روح سے یہ روح اور جان یعنی روح اور نفس کا جوڑا جوڑ گیا اللہ پاک نے کہا پرشتوں سے کہ جب میں اس آدم کو مکمل ٹھیک بنا لوں تو تم اس کے آگے جھک جانا رب پاک نے آدم کو بلکل ٹھیک بنا کر اسے روح کے حوالے کر دیا امانت کے طور پر دی دیا کہ تمہیں اسے واپس کرنا ہوگا روح نے قرار کر لیا اور نفس یعنی جان اس میں رکھ دی گئی اور اللہ وہی ہے جس نے ایک شخص سے تم سب کو پیدا کیا پھر ایک تو تمہارے ٹھکانے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں ایک جگہ امانت رکھنے کی ہے جو تمہاری روح ہے جہاں یہ جان رکھ دی گئی اور ایک جگہ یہ امانت لٹانے کا مقام ہے تمہیں اسے واپس کرنا ہوتا ہے جس نے تمہیں اسے سنبھالنے کو دیا یہ جو رب تمہیں بار بار قرآن میں اماندار کہتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اے امانت رکھنے والو کیوں کہتا ہے کہ اے لوگو میری بات مانو اگر تم امانت دار ہو تو یہ وہ امانت ہے کہ روح نے اقرار کر لیا کہ اس بھار کو میں اٹھاتی ہوں باقی سب ڈر گئے کہ رب نے جس شیعہ کو مکمل بنا کر ٹھیک بنا کر اب کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا ایسے ہی خیال رکھے گا مجھے ایسے ہی لوٹائے گا تو ڈرگے زمین بھی آسمان بھی کہ نہ میرے مالک شاید ہم اس کو ایسے سنبھال کر رکھنا پائیں کیونکہ امانت میں اگر خیانت ہو گئی تو مندہ مجرم بن جاتا ہے حقیقی انسان نے روح نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری سوپ لی یہ نفس کی ذمہ داری سوپ لی رب تمہیں بار بار قرآن میں ایماندار کہتا ہے امانتدار کہتا ہے تو پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی رب نے روح کو وحی کر دی اسے کہا کہ تو اب امانت کو قبول کر چکی تو سمجھ لے کہ یہ راہ نفس کو پاک رکھے گی اور یہ راہ اس کو آلودہ کر دے گی اور ان لوگوں کو خوش خبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں ان کے نیچے نہرے بہتی ہیں جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہی ہمیشہ رہیں گے یہ جس کا ترجمہ تم پاکیزہ عورتیں کرتے ہو وَلَا هُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَا ازواج عورت کو نہیں کہتے جوڑے کو کہتے ہیں جنت میں تمہیں وہ پاکیزہ جوڑا تمہارا یہ پاک جوڑا یہ نیک جوڑی یہ ساتھ یہ روح اور جان کا اس دنیا میں دوبارہ وہاں وہ پھل وہ ہم شکل پھل دیے جائیں گے یہ تمہارے نفس تمہاری جانیں ان کو دوبارہ اتا ہو جائیں گی ان روحوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو ان خواہشات سے پاک رکھا جس سے رب نے منع فرمایا تم کہو گے روح کہے گی یعنی اصل انسان کہے گا ارے یہ تو ویسے ہی ہیں ہمارے وہ ساتھی میرا وہ دوست میری وہ جان میرا وہ نفس جو میرے ساتھ تھا جسے میرے رب نے ازل میں پہلی بار مجھ سے جوڑا تھا اور دنیا کی موت میں میں اس سے جدا ہو گیا یہ میرا پیارا ہمسفر مجھے پھر مل گیا پاکیزہ روح کی پاکیزہ جان پاکیزہ روح کا پاکیزہ نفس یہ وہی اسی کا ہم شکل ہے وہی ہے اب ذرا سوچو کہ تم سے کوئی بشڑا ہوا تمہارا پیارا تمہاری جان تمہاری محبت تمہارا دوست اچانک تمہیں پھر مل جائے تو کیا حال ہو تمہاری خوشی تمہارے دل کا تمہاری سکون کا کیا حالت ہو جب تمہارا بچڑا تمہارا جوڑا تمہیں پھر مل گیا تو تم مکمل ہو گئے تمہاری ادھوری ہستی مکمل ہو گئی اور یہی ہے وہ مکمل کامیابی جو رب کی رضا سے حاصل ہوتی ہے برنا روح عذاب میں پڑ جائے گی عذاب میں پڑ جائے گی اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کوئی تمہارا یہ نفس یہ تمہاری جان یہ تمہارا جوڑا جب تمہیں کوئی ایسی بات کی خواہش ظاہر کر دے جو رب کی بنائی ترتیب کو تمہارے وجود میں خراب کر دے تو تم اسی وقت اپنے رب کو یاد کر لینا روح پیچھے ہٹ جائے گی اس کام سے جو رب کو پسند نہیں جس کے حکم میں جس کے حکم اس نے قرآن میں بتا دیئے کہ یہ کام مت کرنا مت جانا قریب شجرہ ممنوع کے جیسے ہی روح کا رب کی جانب جہان ہوگا آنکھیں کھل جائیں گی بچا لیے جاؤگے بچ جاؤگے جب نفس غلط ارادہ کرنے لگے تو اللہ کو یاد کر لینا اللہ نے جو اصول انسان کو عمل کرنے کے لیے قرآن میں تاقید کیے وہ اس میں مکمل رکھ دیئے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک طور پہ بنا لوں پھر جب میں اسے پورے طور پہ ٹھیک طور پہ بنا لوں نیکی کے ان اعمال کے ساتھ اور کیونکہ جوڑا تھا ان کاموں کا بھی جو انسان کو کرنے سے منا فرمایا گیا ان کو ایک جگہ رکھ دیا گیا شجرہ ممنوعہ کا نام دے کر آدم کو حکم ہو گیا کہ ان کے قریب مت جانا ورنہ آفتوں کا شکار ہو جاؤ گے اس بناور سے ہٹ جاؤ گے جو رب نے تمہاری ٹھیک بنائی تم جب خود اپنے سے کچھ بناو گے تو بگڑ جاؤ گے کمیاں جائے گی تو یہ جان اے رو اے آدم تجھے امانت کے طور پہ دی جا رہی ہے اسے ایسے ہی رکھنا سنبھال کے جیسا کہ میں تاقید کر رہا ہوں تو بات ٹھیک رہے گی اس امانت کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھنا امانت ہوتی کیا ہے مثال کے طور پہ میں نے تمہیں ایک لاکھ روپے دیئے کہ میرے آنے تک اس کو سنبھالنا اور کیونکہ تم نے اس کو سنبھالنے کا ذمہ اٹھایا ہے تو اس رقم میں سے تم کچھ فیسد استعمال کر سکتے ہو کیونکہ میری شیع ہے میری امانت ہے تو اس کو اتنا ہی خرچنا جتنا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں کوئی نقصان نہیں میں تم سے کچھ نہیں پوچھتا بس جتنا اجازت دی ہے اسے زیادہ مت خرچنا ورنہ میرے جواب دے ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا اور تم اس امانت کو پا لینے کے بعد اہد کر لینے کے بعد پھر بھئی مان ہو جاؤ اب تمہارا دل مانے ہی نہ کہ میں اسے واپس کیوں کروں یہ سارے پیسے میری ہی ہو جائیں مجھے واپس نہ کرنے پڑیں تم سارے پیسے ہی اپنے سمجھ لو اور مجھے واپس دینے سے انکار کر دو اور جب میں تمہیں یاد دہانی کروانے کو کہ یہ میرا اہد تھا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنے علاقے کے اماندار نیک لوگوں کو بھیجوں تمہاری جانب کہ تمہیں یاد کروائیں میرے سے کیا وعدہ میری امانت کا تو تم آگے سے انکار کر دو ان سے جھگڑو میرے ان نیک مندوں سے کہ ہم نہیں مانتے کوئی امانت وغیرہ وہ تو ہمارے پیسے تھے ہم کیوں نہیں تو یہ ہے وہ شجرہ ممنوع جس کے قریب رہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جانے سے روکا کہ اپنے نفس کی مرضی پہ اس کو مت چھونا تو اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی اہد لیا تھا پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی بڑی غور طلب آیت ہے کہ پھل تو دونوں نے کھایا تھا آدم نے بھی ہوا نے بھی جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں مرد نے بھی عورت نے بھی مگر ایک واحد کو کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک سے اہد لیا تھا یہ ایک کون ہے روح ہے جو جان کی نفس کی بات مان بیٹھی اور اس حالت میں روح نہ مرد تھی نہ عورت وہ صرف انسان تھی وہ صرف انسان ہے اور جب نفس کی بات پہ جان کی بات پہ جان کی خواہش پہ روح نے اس کی بات میں ساتھ دیا رب کے منع کرنے کے باوجود تو سلسلہ شروع ہو گیا روح اس ایک جان سے دو وجود میں تقسیم ہو گئی تب ایک وجود کو پتا چلا اس دن شعور ملا کہ وہ مرد ہے اور دوسرے وجود کو پتا چلا کہ اسے عورت بلا دیا گیا اور اس تقسیم کے بعد خود کو چھپانے کے لیے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے خود پہ پتے چھپانے لگے شرمندے ہو گئے کہ جو ظاہر ہو گیا تھا وہ چھپ جائے مگر وہ ظاہر ہو گیا تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفستانی کو بنا رکھا ہے پھر کیا تم اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے تو اے روح کیا تم اپنی اس جان کی ذمہ داری لیتی ہے تم جواب دے ہوگی اس کی تم اس کی تکلیف محسوس کرنے کو تیار ہے تم اس سے دور رہنے کا عذاب سہنے کو تیار ہے یا اس کو اس طرح واپس کر دے گی جیسے میں تجھے دے رہا ہوں اگر مکمل اس طرح نہ بھی سہی کوشش تو کر سکتی ہے یا نہیں اگر کر سکتی ہے تو کوئی جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی پھل اتنا ہی درجہ پا لے گا یہ تو تیری روح ہے یہ تو تیری روح ہے تو اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا پھر تم نے میری بات کو مان لیا پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام دو نہ میں تمہارا فریادلس ہوں اور نہ تم میرے فریادلس ہو میں خود تمہارے اس فیل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک ظالموں کے لئے دردنا کذاب ہے کیا شریک بناتے تھے یہ شریک بنانا کیا ہوا یعنی نفس نے تمہاری جان نہیں تمہاری روح کو کسی خواہش کے لئے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میرا ساتھ دو میں کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ اس نفس نے وہ پھوکیں شیطان کی وہ وسوسے ان میں اور زیادہ بیچین ہو کر روح کے آگے فریادلس کرنی شروع کر دی تو یہ مقام جس دن روح کو انتہا کا عذاب ہوگا کیا عذاب کہ آنکھوں کے سامنے وہ دوست وہ یار وہ عشق وہ اپنا آپ جسے تم یہاں دنیا میں اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہو دنیا میں جب کوئی بہت پیار کرنے والا کوئی بہت ساتھ رہنے والا اچانک بچھڑ جائے تو دل پہ جو گزرتی ہے وہ گزرتی ہے انسان ادھورا ہو جاتا ہے زندگی ہر رنگ سے خالی ہو جاتی ہے مسکراہت سکون آنکھوں کی ٹھنڈک چھن جاتی ہے وہ ساتھ جو زندگی تھا چھن جاتا ہے تو اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس روح پر نفس کا آرڈر اثر نہیں کرتا جو اپنے رب کی یاد رکھتے ہیں کیونکہ جو یاد رکھتے ہیں وہ رب کی پناہ میں رہتے ہیں پناہ طلب کرتے رہتے ہیں تو بچ جاتے ہیں اس نفسانی خواہش سے جو انسان کو توڑتی ہے جو رب نے ٹھیک بنایا وہ اس کی بنابٹ کو بدلنا چاہتی ہے خود کو بدلنا چاہتی ہے تو جب روح رب کی یاد میں رہتی ہے تو پھر نفس کا زور اس پر نہیں چلتا خواہش تو ہر دم میں پیدا ہوتی ہے خواہش تو ہر دم میں پیدا ہوتی ہے ہر دل میں دل سب کے ایک جیسے منائے مگر جو خود پہ ضبط کر لے کہ رب دیکھ رہا ہے رب موجود ہے اس کا بھروسہ ہے کہ رب موجود ہے تو وہ بچ جاتا ہے اس کا یہ یقین اللہ کی برحان بن کر اس میں نازل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اس خواہش کو رد کر دیتا ہے نہیں اے میری جان اے میری نفس میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا تو جہاد الاکبر ہے یہ جہاد الاکبر ہے اپنے نفس سے جنگل لڑنا اس کو اسلاح پہ رکھنا اس کو صحیح راستے پہ چلانا تو جو یہ کر گیا وہ کامیاب ہو گیا وہی کامیاب روح ہے اور وہی قیامت میں آخرت میں اپنے اس جوڑے سے دوبارہ جڑ جائے گا جوڑا بن جائے گا نہیں تو ادھورے کا ادھورہ رہ جائے گا تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیرہو بہن بھائیو ویٹے بھیٹیو فی امان اللہ جوڑا بن جائے گا سب کی خیر